الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندسیتہ فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے طاقت بڑھانے کا نسخہ جسمانی اور جنسی طاقت بڑھانے کا ناظرین ایک وقت ہوتا تھا کہتے تھے کہ مند کبھی بوڑا نہیں ہوتا لیکن اگر یہی بات اس دور میں کی جائے اس وقت بوڑے تو کیا نوجوان بھی نوجوان نہیں رہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو ہماری جو غزہ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے ساری آرٹیفیشل اور وہ چیزیں کھاتے ہیں جن سے ہماری صحت خراب ہو رہی ہے پھر رہی سے ایک اثر انگریزی عدویات نے نکال دی ان کے زیادہ وافر مقدار میں استعمال کرنے سے بھی ہماری جوانی نہ رہی پھر اس کے بعد ادھر ادھر کے مختلف نسخیں استعمال کر کے اپنی صحت کا بیڑا غرق کر دیا تو اس وجہ سے آج لوگ بہت پریشان ہیں یقین کریں کہ اتنے پریشان ہیں سالوں سال سے وہ علاج کروا کے تھک چکے ہیں مختلف نسخہ جات استعمال کروا کے تھک چکے ہیں پھر اس کی وجہ سے دپریشن اس وجہ سے پھر انزائٹی اس وجہ سے پھر پریشان رہنا اس وجہ سے پھر سوسائٹ تک کر دینا بہت سارے مسائل ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دینے والا ہوں جو سمجھیں کہ ایک بادشاہوں کا نسخہ ہے ایک طرف آپ سالوں سال علاج کرواتے رہیں ایک طرف آپ تین مہینے چار مہینے چھے مہینے کا کورس کرواتے رہیں اور دوسری طرف صرف آپ ہفتہ پندرہ دن یہ دوائی کھا لیں یہ نسخہ آپ اسعمال کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی کھوئی ہوئی جوانی واپس آ جائے گی آپ کو کوئی بڑا نہیں کہے گا آپ کو کوئی کمزور نہیں کہے گا آپ کی طاقت پہ کوئی ہسے گا نہیں اتنا یہ بہترین نسخہ ہے اصل میں ہم ڈھونڈتا ہیں سستا سا نسخہ تو بھئی یہ سستا نسخہ نہیں ہے نسخہ جو ہے وہ مہنگا ضرور ہے لیکن بہت ہی کمال کا نسخہ ہے آپ کی ہر قسم کی طاقت انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کی بہار ہو جائے گی آپ کا میدہ کمزور ہو آپ کے جسم کمزور ہو آپ کے پتھے کمزور ہو آپ کو صورت انزال کا مسئلہ ہو آپ کو جھریان کا مسئلہ ہو آپ کو احتلام کا مسئلہ ہو آپ کی مادہ منی جو ہے وہ پتری ہو آپ کے جو ہے وہ سختی کم ہو آپ کے جو ہے وہ نفس کے اندر وہ تناہو نہ ہو تو ان سارے مسلوط کا ایک ہی حل میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ نسخہ آپ نوٹ کر لیں اس کے اندر بہت ساری احتیاط بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ کیا کیا اس کے اندر احتیاطیں کرنی ہیں اور پھر میں اس نسخے کا میں آپ کو مزاج بھی بتاتا ہوں اور کس مزاج والے نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے اور کس مزاج والے نے یہ نسخہ استعمال نہیں کرنا ہے اس میں ایک ہے خراتین یہ آپ نے مصفہ لینا ہے صاف کیا ہوا لینا ہے اگر آپ خود اس کو خراتین کو بٹی سے نکلتی ہیں یہ آپ نکال کے اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ صاف کر لیں نہیں تو آپ جو ہے جو لے تو وہ بھی مصفہ لینا ہے اور چائنہ والا آپ نے نہیں لینا وہ کسی کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو چار طولہ آپ یہ خراتین لے لیں اگر اس کا آپ کو کشتہ مل جاتا ہے کشتہ خراتین وہ آپ ڈال لیں وہ بہت عبر دستا ہے پاکستان کے اندر بہت ہی کم حکیم ہے جو یہ خراتین کا کشتہ بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر کشتہ مروارید یعنی موٹیوں کا جو کشتہ بنتا ہے وہ آپ نے چار طولہ لینا ہے اکر کرنا اصلی والا وہ آپ نے تیل طولہ لینا ہے کشتہ ازراکی یہ آپ نے دو طولہ لینا ہے بیر بہوٹی یہ آپ نے ڈیڑھ طولہ لینا ہے مغز جائفل جائفل کا بھی مغز آپ نے شامل کرنا ہے وہ آپ نے دو طولہ لینا ہے جامتری یہ آپ نے دو طولہ لینا ہے اس کے بعد زافران کشمیری والا لینا ہے ایک طولہ اصلی والا اور جنت بدستر یہ بھی آپ نے ایک طولہ لینا ہے اور شنگرف آپ نے لینا ہے ڈیڑھ طولہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتاہی ہیں یہ ساری چیزیں مدبر ہوں گی تو مدبر کر کے پھر ہی آپ نے ڈال لی ہے اور جو کشتے ہیں تو وہ کشتے آپ نے خود بنانے ہیں بزار کے جو کمپنیوں کے ملتے ہیں وہ کشتے جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہیں پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات یہ کہ عام بندہ اسے بنانے کی کوشش بھی نہ کرے کیونکہ بہت زیادہ یہ اس میں زہر بھی ہیں سمول فار جیسے شنگرف یہ سارے بہت خطرناک قسم کے زہر ہے تو ان کو بنانے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے آپ نے اچھے سے کسی حکیم سے بنانے ہیں تو اگر کوئی بھائی نہیں بنا سکتا تو وہ مجھ سے رابطہ کرے میں انچہ اللہ ان کو بنا کر دوں گا تو یہ ساری چیزیں آپ نے صفوف کرنی ہے پھر اس میں کشتے آپ نے ملا دینے ہیں جو مدبر کرنے والی چیزیں ہیں وہ آپ نے مدبر کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑی سی گونکی کر ملا کے اس کی آپ نے گولیاں بنا دینی ہے یہ گولیاں بنے گی کاری بیرس سے تھوڑی سی بڑی تو اس کے اوپر آپ چاندی کے ورک لگا لیں چاندی کے ورک لگا کے اور ایک گولی آپ نے صبح لینی ہے مکھن یا بالائی سے اور ایک گولی آپ نے شام کو لینی ہے تو اس کا جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ایک ہفتہ نارمل میں یوز کرنا ہے اگر زیادہ مسئلہ ہے تو پھر پندرہ دین استعمال کرنا ہے اور اس سے بھی کئی زیادہ مسئلہ ہے بالکل نامردی کیا ہے تو پھر آپ اکیس دن یا اٹھائیس دن تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے تشخیص پہلے ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ گرم خوشک مزاج کا نسکہ ہے اس میں آپ نے جو ازلاتی غدی تاریخ ہے غدی ازلاتی تاریخ ہے اس میں آپ نے اور غدی آسابی تین تاریخوں کے اندر آپ نے کترن اس کو استعمال نہیں کرنا یہ آسابی غدی آسابی ازلاتی اور ازلاتی آسابی یعنی تر گرم سرد مزاج اور خوشک سرد مزاج ان تین مزاجوں کے اندر یہ آپ نسکہ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی کمال کا نسکہ ہے بہت ہی لا جواب نسکہ ہے جہاں آپ زندگی بھر کی دوائیاں کھاتے رہیں وہاں صرف آپ یہ پندرہ دن کی دوائی کھالیں تو اگر آپ نے نسکہ مجھ سے بنوانا ہو تو وارساب پہ آپ رابطہ کے لیے وہاں پر آپ نے صبح کا نہار موالا پہلا پشاب وہ آپ سفیر بوتل میں ڈال کے اس کی اپنی تصویر بنا کے بھیجنی ہے اور اپنی زبان کی تصویر بنا کے بھیجنی ہے تو یہ دو چیزیں آپ بھیجیں گے تو اس سے تشکیز کر کے پھر میں آپ کو اس نسکے کو بنا کے دوں گا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نئے تیوڈیو میں تب تک ریجات اللہ حافظ